اسلام علیکم ویڈیو آپ کا بھئی اگین آگیا ویڈا نیو ویڈیو یار آپ لوگ کو گیا کہاں تھی زالیم بھئی اتنی دیر بعد ہے یار ایکچلی تھوڑا سے بزی تھے اب ہم بیک اگین آگئے ہیں ویڈا نیو ویڈیو اور یہاں پیاری پبجی ڈومینیٹر والا ایک بندہ آیا تھا اس کا نام ہے سولو پی 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 پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا تو یار یہ بندہ ایک تو ایک تو ہمیں مارے گا منطبکہ پوڑا نہیں مارے گا نوک کرے گا اور اچھا کھیرا تھا ہم بھی بھئی پھر آپ کو پتا ہے زالیم بھئی کیسے کھیلتے ہیں اور اوپر سے لکھتا بتا کیا ہے کہتا ہے پاکستانی کیمپرو اس کی اس وجہ سے تیرے آپ کے بھائی کو چٹک چڑ گیا ہے غصہ ٹھیک ہے ڈومینیٹر ہو گئے اپنے گھر ہو گئے لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہم نے سنی تو یار میں اپنے دوست کے ساتھ کر رہا تھا صاحب نے دو رینڈم آئے تھے تو گیمپلے کو آپ لوگ دیکھو اور مجھے بتا نا کون کام پر کیمپ کر رہا تھا اور جو یہ بات کر رہا ہے کیمپروں کی اور ہم لگنے چکن نیرن نکالا تھا نا یار یہ کیا نوب آجتا ہے انہیں کون دیتا ہے ڈومینیٹر یاد آئیڈیاں خرید کے پہندی سری اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر ویری پرو یو آر ویری نوب لیٹس چیک دے گیم اچھا تو یار ہم یہاں پہ سائٹ پہ اترتے ہیں بکوس ہم نے کہا تھا یار فائٹ لیں گے مزا آئے گا ایسے ہی اترے ساتھ مر جائیں گے تو فائدہ نہیں تو یہاں پہ یار ایک پہلے سپاڈ آلکا ملیٹری بیس میں ہی آیا ہوتا ہے کل فیڈ میں ہم نے نام پڑھ لیا ہوتا ہے تو ہم نے کہا یار اس کو ذرا بتائیں گے کہ کیا سینہ لیکن اتنا سین نہیں تھا میں تو ایسی ہی رینڈم ہی ہر گیم پلے ریکارڈ کرتا ہوں لیکن جب اس نے بولا نا کہ پاکستانی کیمپرو اوپر سے یار ایسے بندے کہاں آتے ہیں تو پھر آپ کا بھی پاکستان کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتا اور لائک کر دو تو کومنٹ سبسکرائب کر دو جو بھی پاکستان کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتا اور یہ بندے کو اتنا ڈیمیج دیا لگے دیکھنے یہ پھر بھی آپ کے بھائی کو ناک کر دے گا یہاں پہ ہم لوگ فائٹ لے رہے تھے ویڈیو بہت مزیدار ہے آپ لوگ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر نہ دیکھنا تو قسم سے میں تم لوگ کے نا شاعری ہیں شاعری چھوڑ دیئے میں نے اور مجھے بتا دو کہ اپنا نام نا نیچے کومنٹ میں لکھ دے یہاں پہ ہم لوگ فائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو ریوائب ہو کے گنشن ہمیں ملی جاتی ہے تو یہاں پہ بیس پارٹ آنے والا ہے جہاں پہ ہماری ہوگی فائٹ ان کے ساتھ تو لوٹ شوٹ کرتے ہیں پھر لٹپا ٹپ ہیلمٹ ویسٹ بھیجن اٹھا لیتے ہیں اور یہ بندے بھیجن ادر سی بیلڈنگ میں نا فل کیمپنگ سائٹ سے آ رہے ہوتے ہیں کیمپ کر کے ہم سی بیلڈنگ والا بھی سکوارڈ اڑھا دیں گے تو آپ لوگ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا اور جن سے فائٹ ہے یہ دیکھو یہاں پہ ملیٹری میں آیا ہوتا ہے مجھے پتہ جل جاتا ہے تو میں اپنے ٹیم میٹس کو کہتا ہوں کہ آج جو زرہ اس کو بتاتے ہیں کہ سکنز ورڈ سے سکلز دزنٹ میٹر تھے مگر مزا کے ہے تو سین یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ دیکھو اور فائٹ کے دوران میں وہ اس ورڈ نہیں کر رہا تھا تاکہ آپ لوگ ایزی لی ہو کے دیکھ لوگ کون کیمپ کر رہا ہے کیا سین ہے اور پھر آپ لوگ مجھے بتانا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اسے بندے کو کل کر کے ایک اور بورٹ ہوتا ہے پتہ نہیں بندہ تھا مار کے اور موف چلتے ہیں ہم لوگ ایک ایم اٹھا کے بیرل کے ساتھ چلو جی اب ہم چلیں گے ملیٹری بیس کی سی بیلدنگز پہ فائٹ دیکھو آپ وچ آٹ وچ آٹ آگے ہیں آگے ہیں آہ آپ پرینک ہوں گیا آپ کے ساتھ آپ ری لوڈ کر آگے ہیں ری لوڈ کر آگے ہیں آیا نیل کرے گا روش کار یہ گئے نوک ورائٹ 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 ابتدار ہمارے میں سوٹر پنتا تھا میں اس لیے نہیں آرہا تھا دی سلی پہ پنتا تیچھے گھروں میں چلو وہ دروازہ بند کرتی بیار یہاں پہ دو بندے ہمارے مار دیتے ہیں انہوں نے دو بندے ہم نے ان کے مار دیتے ہیں تو یہاں پہ لوگ نا اوپر جمپنگ ویرا کر رہے تھے بیکوز آپ لوگ دیکھ رہے ایک بینڈش میرے پاس ہے اور جو یہ لوگ مرنے کے بعد کہیں گے نا کیمپنگ کی بات اور آپ یہ دیکھنا ہے کہ زون ہمارے اوپر ہی تھا ٹھیک ہے زون بھی آرہا تھا اور یہ لوگ زون کا ویڈ کر رہے تھے تاکہ مار پہ ہیلنگز نہیں تھی ایک مار پہ بینڈش تھا تو جیسے ہی مار پہ ہیلنگز ختم ہوئی تو ہم نے پش کرنے کا دیکھا تو یہاں پہ یہ ابلی فائٹ دیکھو اور ان کی آوازیں بھی سن لیں نا بیکوز تاکہ آپ لوگ ان کی آوازیں اس میں نے ورلڈ شیئر پہ پہلے ہی کر دیا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ بکواس کریں گے سنو آپ لوگ یہ پاکستانی کیمپرو کمکن کیمپرو بے نائس یبلی کرو یبلی 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 تبیر مرمان مارنا تھا بھائی میری امو یبلی 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 تو یہاں پہ یبلی یبلی کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے پرینک اور آپ کے بھائی نے ان کے مطلب ان کے تو بس چھٹیاں ان کی ہو ہی گئی تھی لیکن یا ایک بات بری لگتی ہے نیاس سے نہیں کہنا چاہید پاکستانی کیمپر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بندے نے ہمیں بولا پاکستانی کیمپر تو آپ کو پتہ بھی چلتے ہیں کہ پاکستانی کیمپر چکن کیسے نکالتے ہیں تو یار یہاں پہ ہم جا رہتے ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے پرینک سین ایک کو اتاریں گے اور دوسرا یہ ہے یار تو عزت ہی نہیں جائی اچھا اور مجھے بتا دو کہ نیکس ویڈیو کون سی ہو ون وی ون کس کے ساتھ ہو کوئی رینڈم والا مت کہنا لڑکیوں سے تو دلی نہیں کرتا ان کی لوبی میں جانے کا پینڈی سیری وہ نہیں اتنے نکھریں اٹھائے جاتے یہ ہو گیا بابو شورا والی حرکتیں بہت دور جا چکی ہیں اب آپ کا بھائی نیکس لیول پر جا چکا ہے اور مجھے بتا دینا کہ کیا کہتے ہیں جس طرح یہ گیمپلے آپ لوگ دیکھو بہت مزا آرہا ہوگا یہ گاری کے ساتھ دیکھنا کتنا پرینک کرتے ہم اور اس کی ڈسکرپشن میں لنک ہے میری انسٹاگرام پر انسٹاگرام پر میں ڈیڈی ایکٹیو ہوتا ہوں اور فینس کو اپلائے بھی دیتا ہوں اور جیسے گڑی پھٹی ہیٹرز کو ہم اپنی شائری کے تھرو بھی ٹک کر کے اڑا دیتے ہیں یہ چیک کرو سمجھا کرو نا پھر ہیکر بولتی ہے کچھ کچھ پبلک ہماری اور یہاں پر یہ سکوٹر پر آ رہا ہوتا ہے یہ بھی ڈومینیٹر کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یہ دونوں بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کریں گے جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا اس کی ایسے اس کو سام بن کے پورا ماروں گا اور ساتھ میں مجھے بتا دو کہ جو جو ہمارے چینل پر نیو ہے سبسکرائب دباؤ یار زکوش کرو کیا کرو کیوں نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا تم لوگوں کے ایک بٹن سے لیکن مجھے بہت خوش ہی ملتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی نہیں کر رہے یہ دیکھو اس کو میں سارا ڈیمیج دوں گا ادھر اس کا پٹاخہ بچ دے گا تو یار مسئلہ یہ تھا کہنا میں نے آپ لوگوں یہ تھا کہ اس بندے نے بولا تھا پاکستانیوں کیمپر وی آر آلویز ان در ٹوپ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے چیک یار ہمارے کتنے کیل ہو گئے ہیں یارہ دس سے ٹونٹی ون اور سات پتہ نہیں کتنے ٹونٹی نائن کیلز تو یہاں پہ یہ بلی چیک کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا